بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز طالبات آج ہم سبق نمبر بیتالیس میں سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک سو سات سے لے کر ایک سو نو تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے آئے اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن عثر على أنهما استهقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذین استهقا عليهم الأولیان عليهم الأولیان فيقسمان باللہ لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا اِنَّا اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُولَ فَيَقُولُ مَازَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّا مُلْقُيُوبِ آیاتِ مُبَارْكَا کا ترجمہ فَإِنْ عُسِرَا پس اگر یہ بات ثابت ہو جائے عَلَى أَنَّهُ مَسْتَحَقَّ اسْمًا کہ وہ دونوں گواہ مستحق ہوئے ہیں گناہ کے فَآخَرَانِ تو پس دو اور گواہ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ان دونوں کی جگہ پر کھڑے ہوں مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبا ہے عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہوں فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ پس وہ قسم کھائیں اللہ کی اس بات پر لَشَهَادَتُنَا کہ ہماری گواہی اَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا سچی ہے پہلے گواہوں کی بنسبت وَمَعْتَدَيْنَا اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی اگر ہم نے ایسا کیا تو بے شک ہم ظالم ہیں ذالکہ ادنا یہ اس بات کے قریب ہے اَيَّأْتُو کے وَوْدِي بِالشَّهَادَتِ عَلَى وَجْهِهَا ٹھیک ٹھیک گواہی اَوْ يَخَافُوْا اَن تُرَدْ اَيْمَانُمْ یا وہ خوف کھائیں کہ رد کی جائے گی ہماری قسم بعد ایمانِہِمْ ان کی قسم کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے وَاسْمَعُوا اور اس کے احکام سنو وَاللَّهُ اور اللہ تعالی لا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو یوم جس دن یجمع اللہ الرسول اللہ تعالی جمع کرے گا سب رسولوں کو فَيَقُولُ پھر اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا قَالُو تو وہ فرمائیں گے لا علم لنا کہ ہمیں کوئی علم نہیں انکا انت علام الخیوب بے شک تو ہی جاننے والا ہے چھپی باتوں کو آیاتِ مبارکہ کی تفسیر فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اَسْتَحَقَّعُ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی میت نے جن آدمیوں گو گواہ بنایا ہے اگر میت کے ورسا کو ان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹھی گواہی دی ہے تو ان پہلے گواہوں کی جگہ پر دوسرے اور گواہ کھڑے ہو اور وہ بھی پہلے گواہوں کی طرح اپنے گواہی کا یقین دلائیں کہ اللہ کی قسم ہماری گواہی پہلوں کی بنسبت سچی ہے اور ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں جیسا کہ مذکورہ واقعے سے معلوم ہوا کہ بدعیل نے جن دو آدمیوں کو گواہ بنایا تھا جب انہوں نے جھوٹ بولا تو بدعیل کے ورسا میں سے دو آدمیوں نے ان کے خلاف گواہی دی حاصل کلام یہ ہے کہ جب پہلے گواہ جھوٹھی گواہی دے تو ان کی جگہ پر دوسرے دو اور گواہ ان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں ذَلِكَ أَدْنَا أَيَّأْتُو بِالشَّهَادَتِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِم اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے گواہ مقرر کرنے کی شکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب دوسرے گواہ پہلے گواہوں کے خلاف گواہی دیں گے تو اس سے پہلے گواہوں کو یہ ڈر پیدا ہوگا کہ ہم نے اگر جھوٹھی گواہی دی تو دوسرے گواہ ہماری گواہی کو رد کر دیں گے اور اس طرح ہمیں لوگوں کے سامنے زلیل و خوار ہونا پڑے گا اس لیے اس ڈر سے وہ سچی گواہی دیں گے یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے احکام کی پابندی کرو اور میرے احکام سے روگردانی اختیار کرنے سے بچو اگر تم نے میرے احکام سے روگردانی اختیار کی تو تمہارا شمار نافرمانوں میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انت اللہ ملغیوب اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیات میں مختلف احکامات کا بیان تھا کہ ان پر عمل کرنا چاہیے اور اب اس آیت کے اندر قیامت کا بیان ہے تاں کہ لوگ قیامت سے ڈر کر اللہ کی پیروی کریں اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع فرمائیں گے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ جب آپ لوگوں نے اپنی امتوں کو حق کی طرف بلایا اور میرے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا تو تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تو اس وقت تمام پیغمبر جواب دیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو کوئی خبر نہیں بے شک آپ ہی غالم العیب اور ظاہر اور باطن کو جاننے والے ہیں اور انبیاء کی اس لاعلمی کا اظہار کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے ظاہر سے تو واقف تھے لیکن باطن سے واقف نہیں تھے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے نہ بتا دیں اس لئے انبیاء یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں اور باطن کے احوال آپ ہی جانتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ قیامت کے حالات بڑے ہلاک ہوں گے اور ہر شخص پر دہشت تاری ہوگی اس لئے شروع میں انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کریں گے لیکن جب بعد میں اتمنان ہوگا تو انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے آیت نمبر 107 سے لے کر 109 تک کا ترجمہ اور تفسیر اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 43 میں آیت نمبر 110 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ